موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں بہت ہی خوش ہوں اور بڑا ایک عجیب سا ایک قفیت میں ہوں دو مہینے سے میرا جب سے بیٹا جو ہے گرفتار ہوا تھا یا ایک جگہ سے اٹھا لیا گیا تھا اپٹر بات سے تو کموں پہ اشپورے ایک دن کم دو مہینے بعد میری آج ان سے اپنے بیٹے سے ملاقات کروا دی گئی سب سے پہلے تو میں سلسلے میں جتے میرے دوست مہنتے کرتے رہے خصوصا میڈیا کے اندر اور خصوصا میرے انتہائی شفیق اور بہت ہی محترم اور بہت ہی عزیز ترین عزیز اسجان دوست مجیب روان شامی صاحب اور اس کے ساتھ میڈیا کے درجن افراد ایک سو گیارہ لوگوں نے جس طریقے سے ایک پٹیشن تیار کی چیف جسس صاحب کو لکھا کہ میری ملاقات کرائے جائے اس پر ایک ہی چیز ہے استعدادی کہ حسان خان کی وکیل تک رسائی ہو ماں باپ سے ملاقات ہو اور ان کا ایک میڈیکل چیک اپ ہو بہرحال کم از کم اس کا ایک حساب پورا ہوئے کہ ماں باپ سے آج اسی ملاقات کروا دی گئی ہے مجھے یوں لگا جیسے آج پہلی دفعہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک فیر افد ان نون ہوتا ہے ایک انجانہ سے خوف ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں چونکہ یہ اس بارے میں کوئی تائین کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ رواج بھی نہیں ہے کہ آپ کے سویلین جو فوج کے قبضے میں ہو اور نوملی ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا دشمن کے جاسوس ہوتے ہیں تو جب آپ کے سویلین جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہو تو تفقرات رہتے ہیں کیونکہ ان کے ہینڈل کرنے کے طریقے کار جو ہیں وہ ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں اس کا اندر ایسی صورتیال بھی ہوتی ہے کہ جب میں عمران ریاض صاحب کو ملا تو حقیقت یہ ہے کہ میرا دماغ جو ہے ہل گیا مجھے عمران ریاض میں نے سامنے بیٹھا تھا اور ذہن کے اوپر اور ذہن کے اندر میرا بیٹا حسان خان نیازی گھسا ہوا تھا یا سوار تھا اب اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ آج ملاقات کی پہلی بات ہوئی ہے کہ مجھے خوش ہی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے نے یہ دو مہینے جیسے تیسے ہیں میں ابھی حالات کی تفصیل آئی نہیں بتاؤں گا لیکن جیسے تیسے ہیں بڑی بھادری سے بڑی پامردگی سے جورت کے ساتھ گزارے ہیں آج مجھے وہ ایک ہی پیس میں انٹریکٹ ملے اس کی جو نیچرل اس کے اندر جو چہک ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اور ایک تیخہ پر موجود تھا اور بڑی بیس منٹ کی ملاقات تھی اور بیس منٹ کے اندر ہونا ہے بہرحال جو کوئی لیمیٹڈ ہوتو ہو سکتی تھی اس نے بتایا حال حال تو نہیں تھوڑا بتایا کتنے مہینے وقت ہو گیا اور چند باتیں وہ مجھ سے بھی پوچھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا کرم رہا ہے اور اسے جو اس حالت میں دیکھ کے جو بہت سے خدخشات اور تفقرات میں ہیں میرے دور ہو گئے باقی ظاہرہ اس طرح کی قید جس کے اندر آپ کے ساتھ کئی انتہا درجے کی جو ہے معاملات ہوں تو اس میں اس کے نفسیاتی کچھ نہ کچھ رہیں گے اثرات لگتا نہیں تھا آج لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ ان کی حالت بہت دگردوں ہیں یا وہ اس طریقے سے جو برداشت نہیں کر سکے تشدہ یا سختیاں تو وہ چھوڑے سے بڑا ایک قسم پورسی کے علم میں ہیں ساتھ ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ریسٹن ہیں کہ افتار ہیں جو طریقہ انصاف سے ان کا واجبی ستہ لگ تھا اور صرف وہ جیو فینسنگ میں آگیا ہے جو کسی نکی لحاظ سے وہاں موجود تھے اور یا جلسے جنوس میں آئے تھے اور موجود تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے کوئی پرسانے حال نہیں ہیں کہ نہ تو تحریک انصافل ان کو جانتے ہیں اور کئی لوگ بڑے غریب ہیں اور کئی بالکل جنگسٹرز ہیں جو خود کمانے والے تھے ان کی پیچھ برے حالات ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کسی طریقے سے تحریک انصافل تک یہ پیغام بھیج دیں کہ ان لڑکوں کی فرست لے کے ان کے گھروں تک پہنچیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں اگر کوئی وی لوگ کرے یا کسی ٹی وی بیٹھے تو یہ پیغام پچھا دیں بہرحال اللہ کے لاخلہ شکر ہے لائن شکرتم لازیدناکم تم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اور دیتا ہے تو اس لئے میں تو جسے جھک جھک کہ اللہ میں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اسی دن کو ترس رہا تھا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ آج اس کو رحیہ ہی مل گئی ہے حالانکہ ابھی تو اس کا کیس شروع نہیں ہوا پندلی میلٹی کورٹس میں چلے گا تو کس طرح چلے گا پھر شمار باتیں جو سے کی ہیں مناسب نہیں ہیں ابھی میں ان کو دھو رہا ہوں اور نہ اس کے حق میں اچھا ہے نہ میرے حق میں اچھا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں نے اس طریقے سے تانمان دھان لگا کے خوشگوہ میڈیا کے لوگوں نے بہت سارے لائرز کمیٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے جو اس طریقے سے مجھے ساہرہ دیا میں ساتھ کھڑے ہوں میں ان کا انتہائی شکر دار ہوں اللہ تعالی ہر ایک پر رہم کرے اور حالات بہتر کرے اور سب کیلئے سانیاں پیدا کرے اس سے ساتھ جو اہم ٹاپک یہ ہے کہ خبروں میں یہ ہی ہے کہ نوازشی صاحب وہاں سے نکل پڑے ہیں کل لندن سے روانہ ہو گئے تھے سعودی اریویہ کے اندر وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ شاید ان کی ملاقاتیں بھی ہوں اہم ملاقاتیں بھی ہیں بہرحال یہ ان کا ایک ریچویل ہے وہ بڑے میاں صاحب جو ہیں ایک عرصے سے رمضان کے اندر سودی عرب چلے جاتے ہیں پوری فیملی بڑی ریلیجس ہے ویسی عمرے کے ان کو ہر چیز میں ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کیاں حاضری دے نہیں کہ بہت پاکستان آئیں امیر یہی ہے کہ وہ صرف عبادت کے لیے گئے ہیں وہاں سے وہ شاید پھر ابودابی اور قطر بھی آئیں اور ایک خصوصی تیارے کے ذریعے وہ اسلامباد پہنچیں گے اسلامباد سے لاہور پہنچیں گے یہ بظاہر یہی سامنے آیا ہے اب اس کے بعد لاہور میں جلسہ کرنا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب صورتحال کا جائزہ لے کے ویہب کر کی آئے ہیں بظاہر ان کا ایک تھوڑا سا بوران پیدا ہوا تھا تین چار ہفتے پہلے انہوں نے ایک بیانیاں دیا تھا جس میں جنرل باجبہ جنرل فیض امید ساکر نصار اور خوصہ صاحب ان کے خلاف انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے گا اور انہوں نے جو کام کیے ہیں اس پہ ان کی باز پر ضرور ہونی چاہیے اس بیان کا آنا تھا کہ بہرحال ایک قرآن مچ کیا ہر جگہ پہ خصوصیٰ مسلمی نون کی جو قیدت ہے اس میں کھلبلی مچ گئی وہ بھاگا بھاگ شباہ صاحب گئے لندن میں اور انہوں نے وسیط اور قوم مفاد کے تاعدمیہ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی سمجھ آگئی کہ اس کے بعد تقریباً دو درجہ وضاحتیں آ چکی ہیں شباہ صاحب نے کہا کہ جی میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنے مقدم اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا اساہدار صاحب نے اس سے بڑی طرح مصرہ لگائی وہ نے فرمایا کہ میاں صاحب اپنے انتقام جو ہے معیشت کی یا معاشی جو ہماری دگردو کیفیت ہے بوران ہے اس سے نپڑ کے اور اس کو معاشی بحالی کرنے کے بعد مجھے ذرا تھوڑا سا یہ حیرت ہوئے کہ جب میاں صاحب آ رہے ہیں تو مجھے میں کنونسٹ ہوں اور میں نے یہ بات جو ہے تین چار دن پہلے جب تین دن پہلے جب وزیراعظم صاحب کے ہم دھنر پہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی بات ہوئی تو میں نے کہی 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 مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ الیکشن ہی کرا پائیں گے چونکہ میرا دس گیارہ آگسٹ کو جب سے حکومت جو ہے اس نے اسیمبلیہ تحلیل کر دی شہب آشی صاحب نے تو اسے تین مہینے کے اندر الیکشن ہونے تھے بظاہر اس کے اندر کوئی رکافت نہیں تھی مطلوبہ نتائج بھی حاصل کیا جا سکتے تھے لیکن نہیں کرائے گیا تو ظاہر ہے جس وجہ سے نہیں کرائے گیا ہوں گے میرا خیال ہے کہ وہ وجہ جو ہے وہ جنوری فرمی میں بھی موجود ہوگی اور اگر اس وقت الیکشن نہ کرائے گیا تو یہ جو ایک تھوڑا سا ایک آئین کا ایک سہارہ ہے کہ آئین کے اندر ہے کہ جی ہلکہ بندی ہے نہیں ہلکہ بندی ہو کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سیدھا سیدھا آئین ساکت ہو جائے گا لیکن مجھے اس سے کہتا ہی مجھے صرف اس سے یہ بات کرنی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں مجھے خط شہی ہے کہ فرمی میں الیکشن ہی ہوں گے اگر فرمی الیکشن نہ ہوئے تو میاں صاحب پھر کیا کریں گے اس بیانیے میں جس میں انہوں نے مئیشت بھال کرنی ہے اور پھر فرمی الیکشن ہو بھی جائیں تو مئیشت تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اکل والا آدمی اس مئیشت کو نہ عمران خان نہ جنرل آسو منیر نہ میاں نوازی کوئی بھی نہیں بھال کر سکتا اگر ہوتی ہے اس مئیشت کو بھال کرنے والی ہوتی ہے اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہے تو یہ تو سولہ مہینے شباز صاحب بھی بار بار یہ کر رہے ہیں ساری ڈار صاحب بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ مئیشت اس لیے خراب صورتحال ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفارٹ سے پچھایا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر اگر پچانا پڑی ہے ڈیفارٹ سے تو پھر آپ کیا کریں گے اور ایسی صورتحال میں جب سیاسی عدم استقام ہو تو میں نے کبھی قرب و جوار میں کہیں نہ تاریخ میں نہ کسی اور جگہ دیکھا ہے کہ جہاں سیاسی عدم استقام ہو معاشی جو خوشحالی آ سکتی ہے بلکہ وہ شاید معاشی حالی رہتی ہے تو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو میاں صاحب کیا کریں گے میاں صاحب کے پاس اب بیانیاں بھی آپ لوگوں نے چھین لیا مسلمی نون کے لیڈر سے میں گزارش کرتا ہوں ان سے بیانیاں بھی چھین لیا آپ نے اور الیکشن بھی نہ ملے تو بیانیاں اور الیکشن دونوں کی غیر موجودگی میں میاں صاحب چس کا بھی شہست کریں گے آنے والا وقت بتائے گا میں تو خیال ہے کہ میاں صاحب شاید سیاسی بے روزگاری کا شکار ہو جائیں باقی ظاہر ہے کہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے سیاسدانوں کو ان میں وہی کرنی ہے عملان جو ہے اس وقت مجھے لگتا ہی ہے کہ ملک جسم اجار ہے اور جس جو اعتماد میں نے وزیر آدم صاحب میں دیکھا ہے یا ان کے حضراء کو جن کو میں عادی سے زیادہ کیابنٹ میری ذاتی دوستوں کی ہے تو ان سے میں ملتا ہوں تو جو تاثر ملتا ہے تو انہوں تو یہی ہے کہ جیگر ہمیں بوقت ضرورت دو چار سال کے لیے یہ جو ہے بھاری بھرکم ذمہ داری یا کہ یہ چھوٹی سی ذمہ داری بھاری بھرکم کندوں پر اٹھانی پڑ جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کندے مضبوط ہیں اور ہم اس کو اٹھا پائیں گے اور ان حالات میں پاکستان جو ہے وہ آیا جس دلدل نے فس ہوئے پچھلے پانچ چھ سات سال سے اب مزید دھنستی دھنستہ جا رہا ہے اس سے نکل پائے گا وہ دب رہو پائے گا میرا نہیں خیال ایسا ہوگا واقعی درے نام اللہ کا حالات پاکستان کے بڑے مقدوش ہیں ذاتی طور پر مجھے ایک بڑی آسودگی ہے یہ کہ میری بیٹے سے ملاقات ہوگی ہے اور ملاقات سے یوں لگتا ہے کہ وہ آج رہا ہوگی ہے بلکہ سارے دوست مجھے مبارک بادے دے رہے ہیں اور میں اسی طور پر رہا ہوں جہ سے رہائی پہ دیتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آسانیہ کرے اور میاں نواز شید صاحب کی جو سیاست ہے اس کو جو ہے کوئی کامیابی ملے اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب کوئی الیکشن ہو گئے اور پھر حکومت بن گئی تو پھر اٹلیس یہ کہہ ان کو کرنے کا کام مل جائے گا عمران خان صاحب کی غیرموجودی میں یقیناً حکومت انہوں نے بنانی ہے اور اگر حکومت بنانے کا موقع دیا گیا تو امال ان ایل بلک